بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس ایکسل کے اندر آج ہم پڑھ رہے ہیں الائیمنٹ کے متعلق آپ کے سامنے میں نے ایک شیٹ کو اوپن کر لیا ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس الائیمنٹ کے متعلق اگر آپ کو الائیمنٹ اچھے طریقے سے آتی ہے تو ایکسل کے اندر کوئی بھی مشکل سے مشکل لسٹیں تیار کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے اس کا پریکٹیکل کام بھی سکھایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے لازمان دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو میں اس رو کو تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ ایریا میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اگر اس کو میں سینٹر رائیڈ یا لیفٹ کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں اگر اس کو میں یہ دیکھیں ٹاپ باٹم یا میڈل کے اندر میں رکھنا چاہتا ہوں یہ میڈل کے اندر بھی میں نے لکھائی کو رکھ لیا ہے اور یہ میں سینٹر کے اندر بھی رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں سینٹر اور میڈل کے اندر بلکل برابر جو ہے آ رہا ہے اس کے بعد ہے اگر آپ لکھائی کو اس طرح سے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر میں اسی کو دوبارہ سے سلیکٹ کر لیتا ہوں نارمل کرنے کے لیے دوبارہ آپ اسی کے اوپر بلکل کلک کر لیں یہاں پر باقی بھی سارے آپشن ہیں ون بائی ون آپ نے سارے چیک کرنے ایک میں آپ کو کر کے دیکھا دیتا ہوں روٹیٹ ٹیکسٹ اپ جیسے میں نے روٹیٹ ٹیکسٹ اپ کیا ہے اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریمارک سلاوز تھوڑا سا چھپ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا چھوٹا کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس انکریز انڈنٹ اور ڈیکریز انڈنٹ اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں انکریز انڈنٹ سے لکھائی آگے جا رہی ہے ڈیکریز انڈنٹ سے لکھائی پیچھے جا رہی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریپ ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ دیکھیں کیسے کام کرتا ہے فر ایگزیمپل یہاں پر میں کچھ بھی لکھائی ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے کچھ بھی لکھائی ٹائپ کر لیا ہے یہاں پر ریپ ٹیکسٹ ساری لکھائی زبردستی اس سل کے اندر اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو شارٹ کی بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر پہلے تو میں نے دیکھیں ایک شیٹ لی ہوئی ہے یہاں پر پلس والے سائن کے اوپر کلک کر کے آپ ایک نئی شیٹ لے سکتے ہیں ریپ ٹیکس دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے دیر آئیٹی کالیج انڈ کمپیوٹر اکیڈمی لکھا ہوا ہے یہاں پر ریپ ٹیکس دیکھیں ساری لکھائی زبردستی اسی کے اندر میں اس کو دوبارہ سے کنٹرول زیٹ کر لیتا ہوں آپ کو شارٹ کی سے بھی سکھا دیتا ہوں اگر یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں بیرا سپیس دے کر ہمیں آلٹ انٹر کرنا ہوگا آئیٹی سپیس دے کر آلٹ انٹر سپیس میں نے اس لئے دیا ہے تاکہ اس کے بعد تھوڑی سی صاف جگہ آ جائے یہاں پر یہ دیکھیں نارمل اس کے لئے آلٹ انٹر شارٹ کی ہے آلٹ انٹر اکیڈمی اس طرح سے میں لکھ لیتا ہوں اگر دیکھیں یہاں پر میں نے سپیس نہیں دیا تھا اس کو دوبارہ سے میں نارمل کرتا ہوں تو یہ لفظ مل جائے گا سپیس میں نے اس لئے دیا تھا اگر اس کو دوبارہ سے آپ نارمل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لفظوں کے اندر سپیس جو ہے وہ باقی رہے گا اس کے بعد میں اس کونے کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھیں اس کونے کے اوپر کلک کرنے کا فائدہ پوری شیٹ سیلیکٹ ہو رہی ہے میں نے ڈلٹ کر لیا ہے یہ مرج اینڈ سینٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے کونے کے اندر یہ تین چار اپشن ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر میں نے یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ایریا لے لیا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو ہے مرج اینڈ سینٹر بلکل میں اسی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں لکھائی آ رہی ہے اور مرج ہو چکا ہے مکس بھی ہو چکا ہے اور لکھائی جو ہے سینٹر میں بھی آئی ہے یہاں پر پھر سے میں کچھ اریہ لے لیتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے کچھ اریہ لے لیا ہے مرج آکراس دیکھیں لائنز کی صورت میں مرج کرنے کو مرج آکراس کہتے ہیں یہ ہم نے لائنز کی صورت میں مرج کر لیا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس مرج سیل پھر سے میں کچھ اریہ لے لیتا ہوں یہاں پر ہے ہمارے پاس مرج سیل دیکھیں مرج تو ہوا ہے لیکن لکھائی نارمل آ رہی ہے کوئی سینٹر وغیرہ کے اندر نہیں آ رہی اگر میں اسی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں دوبارہ سے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھو نارمل اس طرح سے لکھائی آ رہی ہے اگر یہاں پر میں آ جاتا ہوں مرڈ سیل اس طرح سے جب پڑا ہوا ہے آپ لکھائی کو سینٹر رائٹ یا لیفٹ آپ جہاں پر بھی لینا چاہتے ہیں تاپ باٹم یا میڈل آپ لکھائی کو سینٹر اور میڈل کے اندر اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہ دیکھو انمرڈ سیل اگر آپ مکس نہیں کرنا چاہتے یہاں پر ہے انمرڈ سیل اگر آپ مکس نہیں کرنا چاہتے یہاں پر بھی میں اگر آ جاتا ہوں یہ ہے انمرڈ سیل اگر آپ مکس نہیں کرنا چاہتے تو آج آپ نے پڑھا ہے الائیمنٹ کے متعلق جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اسی کام کا پریکٹیکل ہوگا اور وہ آپ نے لازمان دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ آلائیمنٹ نہ کافی ہے یہ آلائیمنٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لئے پریکٹیکل لازمند دیکھنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ